اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد عدل شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں میس افیشل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و افیت سے ہوں گے فرینڈز اس سے پہلے کورس کی ہم نے دو ویڈیو میں پہلی ویڈیو میں فائیور کا اکاؤنٹ بنانا سیکھا تھا اور دوسری ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم سیلر کا کس طرح اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنی گیگ فائیور کے اوپر پبلش کر سکتے ہیں جس کے اوپر ہمیں آرڈرز ملیں گے اور جس کے اوپر ہماری انکم جنریٹ ہوگی اور جب ہم وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دیں گے تو آج کی ویڈیو میں جو بیسیکلی ہم سیکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم کس طرح اپنی گیگ کو ایک پروفیشنل گیگ بنا کر اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ میرے چینل میں ایسے ویشل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی آل نوٹیفکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں جب آپ سیلر کا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو آپشن آ جاتی ہے کہ فینش اینڈ کریئیٹ ہیور فسٹ گیگ تو اس کو پر آپ جب کلک کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے انٹرفیس آتا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی گگ کا ٹائٹل رکھنا ہوتا ہے میں نے ٹائم سییو کرنے کے لیے یہاں پر آلریڈی اپنا جو ٹاپک تھا جو ہماری گگ ہے اس سے ریلیٹڈ میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے کہ آئی ویل ڈو آرگینک یوٹیوب ویڈیوز پروموشن ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر کسی قسم کے سپیشل کریکٹرز یوز نہیں کرنے اس کے بعد یہاں پر نیچے دیکھیں آپ کو کٹیگری نظر آ رہی ہوگی میں نے آلریڈی یہاں سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سلیکٹ کر لیے جب اب یہ سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ نیچے جو ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی کٹیگریز ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں تو یہاں پر میں نے ویڈیو مارکیٹنگ سلیکٹ کر لیے اس کے بعد یہاں پر پھر نیچے آ جاتا ہے سروس ٹائپ اس کے اوپر آپ جب یہاں پر کلک کرتے ہیں تو ڈراب ڈاؤن مینو آپ کے سامنے اوپن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ سارا آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کیا کیا جو اس کے اندر سرپسٹس دے رہے ہیں تو ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں ویڈیو پروموشن اینڈ ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر ہے جی سرچ ٹیگز اب ٹیگز کی اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ آپ کی جو گگ ہے وہ رینکنگ کے اندر آئے اور یاد رکھیں ہمیشہ ٹیگز کوئی نہیں ڈال رہا آپ کم سے کم یہاں پر پانچ جو ہے ٹیگز زیادہ سے زیادہ ٹیگز ڈال سکتے ہیں پانچ اس سے کام اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن اگر پانچ کا آپشن ہے تو آپ کو پانچ ڈالنے چاہیے اب سب سے پہلے آپ نے ٹیگز اپنی ویڈیو میں سے اٹھانا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا ٹائٹل ہے سوری تو یہاں پر آرگانک یوٹیوب ویڈیوز ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سب سے پہلے یوٹیوب ویڈیو لکھا ہے یہ ہو کہ میری اس کے اندر ایک ہے اس کے بعد آرگانک پروموشن یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا میں نے ٹرم کیا اور آرگانک پروموشن کا ایک ٹیگ بنا لیا ہے اس کے بعد ویڈیو پروموشن اس کے بعد وائرل ویڈیو اور آرگانک یوٹیوب پرو ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کے اوپر بنا لیا ہے اس کے اوپر اب ہم نے سیوز اینڈ کانٹینیو کے اوپر کلک کر دیں گے جیسے ہی ہم کلک کریں گے یہ ہمیں ایک دوسرے جو ہے اگلی سٹیپ کی طرف فارورڈ کر دے گا جس کے اندر ہم یہاں پر اپنے جو گگ ہوگی اس کی پرائسنگ اور جتنی بھی ہماری سروسز ہیں اس کی پرائسز دیں گے کہ ہم بیسک پرائس کیا چارج کریں گے اور انٹرمیڈیٹ کیا ہوگی اور جو پریمیئر ہے وہ کیا ہوگی تو یہاں پر ہم اس کے سیو ہونے کا ویٹ کر لیتے ہیں جب یہ سیو ہوگی تو پھر نیکسٹ آگے بات کریں گے تو یہاں پر اب یہ ہمیں پرائسز کے اندر لے آیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکوپ اینڈ پرائسز تو یہاں پر جو ہے آپ کے پاس اگر یہ آپشن نہیں آ رہا تو یہاں پر نیچے آپ دیکھیں گے ایڈ گگ ایکسٹر ٹھیک ہے بعض ٹائم یہ آپشن آپ کے پاس نہیں آتا تو پھر آپ نے ایڈ گگ ایکسٹر کے اوپر آپ جب تھوڑی سی انفرمیشن دے کہ اس کو سلیٹ کر لیں گے تو پھر یہ آپ کے پاس یہ اوپر والا آپشن آ جائے گا ٹھیک ہوگا تو یہاں سے آپ نے اس کو انلاک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر تری پیکیجز آپ کو لکھا ہو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور ٹرائی ناؤ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو بھی یہ انلاک ہو جائے گی تو ہم ٹرائی ناؤ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے گوٹ اٹ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو اب یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی سروسز ہوگی اس کی جو بیسک سروس ہے اس کا کیا نام ہوگا تو ہم اس کا نام یہاں سے بیسک رکھ لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے یہ پینسل کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے اپنی جو یہاں پر اس کا نیم ہے وہ رکھ لینا اس کے بعد سٹینڈڈ کیا ہوگی پریمیئر کیا ہوگی ٹھیک ہے نیچے اس کی ڈیٹیلز آپ نے لکھ دینی ہے کہ آپ اس کے اندر کیا کیا آفر کر رہے ہیں اس کے بعد ڈیلیوری ٹائم کیا ہوگا اس کے بعد آرڈینس سائز کے آپ کتنے آرڈینس تاک اندر جو ہے ہمیں اس کے اوپر ویوز لا کر دیں گے آرگانک ٹرافک دیں گے اس کے بعد سوشل میڈیا شیئرز آپ کتنے دیں گے یہ بھی آپ نے بتا دینا ہے سوشل پوسٹ کتنی آپ دیں گے سجیشن یہ بھی آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اس کے بعد لنکس اینڈ بک مارکس کیا ہوں گے وہ آپ نے یہاں پر لکھتے نہیں ہے اس کے بعد ڈیریکٹری سبمیشن اور اس کے بعد پرائیس آپ نے یہاں پر لکھتے نہیں ہے کم سے کم پانچ ڈالر اور زیادہ سے زیادہ نو سو پچیانویں ڈالر آپ یہاں پر چارج کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے جلدی سے اس کو فیل کر لیتا ہوں اپنے حساب سے اور آپ نے اس کو اپنے حساب سے فیل کر لینا ہے تو اس کے آپ کو ہزار اوریجنل ویوز دوں گا آرگینک اس کے پاس سٹینڈر یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پریمیر کے اندر میں نے کہا ہے تین ہزار ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ڈیلیوری جو ہے بیسک جو آرڈر ہوگا اس کی تین دن کے اندر ہوگی جو سٹینڈر ہوگا اس کی چھے دن کے اندر اور جو پریمیر ہوگا اس کی دس دن کے اندر ڈیلیوری دی جائے گی اس کے بعد آرڈینس سائز کا آ گیا ہے کہ یہاں پر پانچ ہزار آرڈینس دوسرے کے اندر میں نے کہا ہے دس ہزار آرڈینس دوں گا اور تیسرے کے اندر کہا ہے پندرہ ہزار اس کے بعد سوشل میڈیا شیئرز بیسک میں دو شیئر کروں گا اور جو سٹینڈر اس کے اندر تین شیئر کروں گا اور اس کے جو پریمیر ہے اس کے اندر ہم چار جو ہے سوشل شیئر کریں گے اس کے بعد سوشل پیس پوسٹ سجیشنز آپ بیسک میں ایک سٹینڈرڈ میں دو اور دوسرے پریمیئر کے اندر بھی ہم دو ہی دیں گے آپ نے اپنے حساب سے یہ ساری سربسز کرنی ہے کیونکہ آپ کو جتنی سربسز پروائیڈ کر سکتے ہیں اتنی آپ نے لکھی اگر آپ زیادہ لکھیں گے تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گی تو یہاں پر لنکس اینڈ بکس مارکس میں نے کہا ہنڈرٹ ہنڈرٹ اور دوسرے کے اندر ٹو ہنڈرٹ اس کے بعد ڈیریکٹری سبمیشن ایک دو تین یہ میں نے لکھ دیا یہاں پر پرائیس بیسک کے اندر میں بیس ڈالر لوں گا سٹینڈرڈ کے سربسز کے اندر میں چالیس ڈالر اور جو سکسٹی ڈالر ہیں وہ پریمیئر کے اندر ٹھیک ہے اگر اس کے بار یہاں پر ہے جی ایکسٹرا فاسٹ ڈیلیوری اگر آپ جو ہے ایکسٹرا فاسٹ کے مطلب جو آپ روٹین سے ہٹ کر اگر آپ کسی کو ایکسٹرا ڈیلیوری چاہیے فاسٹ ڈیلیوری چاہیے ایک گھنٹے کے اندر دو گھنٹے کے اندر یا ایک دن کے اندر تو آپ نے اس کے بارے میں یہاں پر ایڈ گگ ایکسٹرا کے بات کرنے کے بعد اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نہیں تو میں یہاں پر سیف اینڈ کانٹینیو کے اوپر کلک کر دے ہوں اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہ ہمیں آگے آگے نیس تیسرے آپشن کے اندر لے جائے گا اب یہاں پر یہ ہمیں ڈسکرپشن اینڈ فیکس کے اندر لے آیا ہے ڈسکرپشن یہاں پر آپ نے لکھنی ہے کہ اپنی گگ کے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ نے اس کو یہاں پر بریفلی ایکسپلین کرنا ہے جس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا کیا سروسز دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر اگر آپ ٹھیکنڈلی آس کو ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر آرڈیڈی ایک لکھ کے رکھی ہوئی ہے ڈسکرپشن وہ میں یہاں پر اینڈر کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کر دیا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ آپشن نظر آ رہے ہیں اگر آپ کوئی حصہ سلیٹ کر کے بولڈ کرنا چاہیں اس کو ایڈٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر سیو اینڈ کانٹینی کے اوپر کلک کر دیتا ہوں آپ نے ڈسکرپشن صحیح لکھنی ہے جتنی آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ requirements کی ہیں آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ نے کیا کیا requirements آپ کو جب order لیں گے تو کیا کیا requirements ہوگی تو یہاں پر میں ویڈیو کے related کا رہا ہوں تو میں یہاں پر لکھ دوں گا کہ weڈیو لنک تو یہاں پر یہ لکھنے کے بعد اس کے بعد ہم یہاں پر add کے اوپر کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کو کرنے کے بعد ہم save and continue کے اوپر کلک کر دیں گے یہ یہاں پر یہ save ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ اب ہمیں چوتہ option gallery کے اوپر لے گئے ٹھیک ہے پر آپ نے ایک جو اپنی گگ ہے اس کے بارے میں ویڈیو یا پکچر اپلوڈ کرنی ہے ویڈیو جو پکچر کا سائز ہے وہ پکزل کے اندر سیکس سیون ایٹ بائی فور پائی سیکس ہونا چاہیے ٹھیک ہے چھے سو اٹھتر بائی چار سو چھپن یہ اس کا سائز ہونا چاہیے تمہیں یہاں سے آپ نے ڈریک کر لینا ہے یا براوز کر لینا ہے اگر ویڈیو ہے تو وہ اچھا رہے گا اس کا زیادہ impression رہے گا اور پہ جو ہے آپ سیونٹی فائی سیکنڈ کی ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں مطلب ایک منٹ اور پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو اس سے زیادہ نہ ہو اور اس کا جو سائز ہے زیادہ سے زیادہ پچاس ایم بیو اس سے کام اس سے زیادہ نہ ہو تو میں یہاں پر یہ پکچر بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں اور آپ نے بھی اپنی گگ کی جو ریلیٹڈ پکچر ہے وہ اپلوڈ کر دینی ہے تو یہاں پر ہماری پکچر اپلوڈ ہو چکی ہے اس کو ہم save and continue کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر last step کو ہم اس کو clear کر دیتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ almost there ٹھیک ہے تو یہ last step کے اندر آ چکی ہے اور اس کو یہاں سے آپ نے published gig کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے یہ publish ہوگی تو یہ کہہ رہا ہے it's alive our studies shows that promoted gigs are three times more likely to sell ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر ہماری gig ہو چکی ہے اس کے اوپر آپ ہمیں جو اس topic کے اوپر سرچ کرے گا تو اس کے سامنے ہماری gig آئے گی اور اگر وہ order دینا چاہے تو وہ دے سکے گا تو یہ تھا ہمارا course جس کے اندر ہم نے تین ویڈیوز کے اندر سیکھ لیا کہ کس طرح ہم fiverr کے اوپر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں seller کا اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں اور gig کس طرح بنا سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے جو ہے ہم further جو اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی upload کریں گے کس طرح آپ جو ہے اس کے اوپر اپنی gig کو rank کروا سکتے ہیں اور کس طرح آپ orders لے سکتے ہیں اور different gigs کو بھی ہم discuss کریں گے اور انشاءاللہ اب ہم بقاعدہ online earning کی series start کریں گے کیونکہ جو میں نے جتنی بھی series start کی تھی اس کے اندر fiverr کا جو course تھا جی کہ fiverr کی website اس کے لیے آپ کی لازمی تھی تو اس لیے میں نے اس کے پر ایک پورا complete course بنا دیا کہ آپ fiverr کے اوپر کس طرح account بنا سکتے ہیں اور کس طرح اپنے جو یہاں پر آپ earning کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اب ہم جو online earning کی series کو بقاعدہ سے اس کو جاری رکھیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو like کر دیں اور چینل کو لازمی subscribe کریں thanks for watching the video